نور دیس پر ہم بات کرنے والے ہیں ڈیشک گوبانوو یہ روس کی رہائشی پذیر لڑکی چونکہ روس میں اپنے لمبے بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے یہ ایک پہترین بالوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی جیمر بھی ہے مگر اتنے لمبے بالوں کے ساتھ ایکسرسائز کرنا واقعی ایک مشکل ترین ٹاسک ہے اور اس کے بال شروع سے لمبے نہ تھے بلکہ اس سے کسی نے شرط لگائی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے بال لمبے نہیں کر سپی تب سے اب تک چودہ سال تک اس نے اپنے بال نہ کٹوائی بلکہ بال کے علاوہ اس نے اپنے بالوں کی ایک حد سے زیادہ کیئر بھی کی اس کو دیکھ کر واقعی یہ کوئی کحف کی شہزادیوں سے کم نہیں لگتی نمبر نو پر ہم بات کرنے والے ہیں نتاشا موریس اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ لمبے بال رکھنا بہت آسان ہے اور یہ صرف آپ وراست میں ہی لے سکتے ہیں تو آپ غلط ہیں اس کو سنبھالنا دھونا اور سکھانا ایک مشکل کام ہے جس میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں اکسر بال اُلت جائیں تو ان کو سوارنے میں ان کو سلجانے میں بھی گھنٹوں لگ جاتے ہیں اگر آپ کو ہیئر ڈرائر کرنا پڑ جائے تو یہ دو سے تین گھنٹے بھی لے سکتا ہے یہ سب نئے نہیں بلکہ نتاشا کی مو زبانی بات ہے اس لڑکی کے بال پانچ اشاریہ دو فٹ لمبے ہیں جو کہ ہوا کے جھوکے سے بھی بہت زیادہ اڑنے لگتے ہیں اس لئے اسے ہمیشہ ان کو سمیٹ کر لکھنا پڑتا تھا اور انسان سوچے اگر آپ اتنے ہی تنگ ہو تو بال کٹوا دو تو اس نے ایسا ہی کیا اس نے بالوں کو کٹوانے کا سوچا کیونکہ یہ بال اس کی بوریت کی وجہ بن رہی تھی یہ سکول میں کسی قسم کا کوئی کھیل نہیں کھیل سکتی تھی نہ ہی کود سکتی تھی لیکن ویورز ان سب میں مزے کی بات چیئے ہے کہ اس نے پانچ اشاریہ تین فٹ لمبے بال اتنے قیمت میں بکے کہ اس نے اپنے والدین کو ایک نیا گھر خرید دیا نمبر آٹھ پھر ہم بات کرنے والے ہیں ٹیرلین سوٹلچ رسل یہ پنتالیس سالہ خاتون اور ان کی تین بیٹیاں جن کے جنراتیکلی لمبے بال ہیں اور ان کے ساتھ فٹ لمبے بال کسی کمال سے کم ہیں جو کہ وراست میں ان کی تین بیٹیوں کو بھی ملے ہیں ٹیرلین کے مطابق اس نے پچھلے پنتالیس سالوں سے ایک دفعہ بھی اپنے بال نہیں کٹے اور اب اپنے لمبے بالوں کی وجہ سے یہ اکثر بہت سارے ایوارڈ حاصل کرتی ہے اور اس کے شہر کے مطابق اسے ٹیرلین سے اس کے لمبے بالوں کی وجہ سے محبت ہوئی تھی یہ ماں بیٹی ہیں اپنے بالوں کی وجہ سے اوشن میڈیا پر اکثر وائرل ہوتی رہتی ہیں اس کے مطابق اسے لمبے بالوں کا شوک بچپن سے تھا اور اسی وجہ سے اس نے شروع سے اب تک کبھی بال نہیں کٹوائے بلکہ ان کی کیئر کی مگر وہ اپنی بیٹیوں کو کوئی فورس نہیں کرتی وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے جب بیجی ترے مرضی بال پٹوا سکتی اور مزے کی بات تو یہ ہے ان ماں بیٹیوں کو بال دونے میں مہینے کی کتنی شیمپو کی باٹلز لگتی ہوں گی نمبر ساتھ پر ہم بات کرنے والے ہیں ملگور زاتا کلسیک یہ عورت لندن کی رہائشی ہے یا اکثر اپنے بالوں سے مختلف کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اور ان سے گرام پر یہ بالوں کی وجہ سے اکثر وائرل بھی رہتی ہے کبھی گردن کے گرد بھار بناتے ہوئے نظر آتی ہے یا کبھی بیلٹ سے اپنے بالوں کو اپنے پورے جسم کو دھامتے ہوئے نظر آتی ہے اس کے گولڈن لمبے بال اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اس کے مطابق یہ جہاں جاتی ہے اس کے بالوں کی تعریف کی جاتی ہے اور یہ فیوچر میں کبھی بھی اپنے بالوں کو کاٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ یہ اس کی وجہ شہرت ہیں اور اس کو خاص سلیبرٹی ہونے کا احساس دلاتی ہے اور اس کے مطابق اس نے آج تک شیمپو کا استعمال نہیں کیا یہ صرف کوکونٹ آئل سے مالش کرتی ہے اور اس کو دھو لیتی ہے اور اس نے صرف اور اس نے آخری دفعہ سات سال کی عمر میں اپنے بال کٹوائے تھے نمبر چھے پر ہم بات کرنے والے ہیں یہ گڑیاں ان لمبے بالوں کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں مگر یہ لمبے بال اس کے صرف گیارہ سال کی عمر میں ہیں اس عمر میں اتنے لمبے بال شاید ہی کسی کے ہوتے ہیں اس نے پچھلے گیارہ سالوں سے اب تک ایک بار بھی بال نہیں کٹوائے مگر انہوں نے گیارہ سال کی عمر میں بال کٹوانے کا سوچا کہ وہ کچھ بہتری میں اپنا حصہ ڈال سکیں اس نے ایک کمپنی سے رابطہ کیا جو کہ بال بیچنے کے بہت اچھی رقم دیتا تھا اس نے بال کٹوائے اور ان کے پیسے لے کر کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے اتیہ کر دیئے اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک دینا مت بھولیے گا نمبر پانچ پر ہم بات کرنے والے ہیں آلیا نیسیروہ سلوہ کی یہ رہائش لڑکی ایک مشہور انسٹا گرامر ہے اس کے ایک اشاریہ پچھتر میلین جانے کہ پونے دو میلین فالوورز ہیں جو کہ صرف اس کے بالوں کی وجہ سے ہیں یہ اپنے ملک کی کترینہ کیف ہے اس نے آخری بار سات سال کی عمر میں اپنے بال کٹوائے تھے اور اب بیس سال میں اس کے بال آٹھ فٹ لمبے ہیں جو کہ ایک کمال کی بات ہے اس کو بال بنانے میں ایک گھنٹہ لگتا اور اگر ان بالوں کو دھونا پڑ جائے سکانا پڑ جائے اور پھر بنانا پڑ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز اس کا کتنا وقت لے سکتی ہے نمبر چار پر ہم بات کرنے والے ہیں نیلین میں جن کی ایک جن کی رہائش لڑکی جس کے بال ایک سٹھ سال کی عمر میں بھی دس فٹ لمبے ہیں اور اس کی کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے پچھلے اٹھارہ سالوں سے اپنے بال نہ کٹوائے اور اس کے مطابق یہ ہفتے میں بھی ایک بار اپنے بال دودھ سے ضرور دھوتی ہے اور آج تک ایک سٹھ سال کی عمر میں بھی اس کے کالے بال ہیں اور ایک بار بھی اس نے رنگ نہ کیا اپنے بالوں کو نہ ہی کبھی وائٹ بال آئے نمبر تین پر ہم بات کریں گے نیلانشی پٹیل بھارت کی رہائشی یہ لڑکی سترہ سال کی عمر میں چھئی اشاریہ تین فٹ لمبے بال لگتی ہے اور یہ بال اس ایج کے یعنی کہ سترہ سال کی تین ایجر ایج میں سب سے لمبے بال ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا نام ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا ہے اور اس کی زبانی اس کے لمبے بالوں کا راج اس کا ہیر آئل ہے جو کہ ایک سیکرٹ ہے جو کہ اس کی امہ خود گھر پر تیار کرتی ہیں نمبر دو پر ہم بات کریں گے مونیکا شاہ برطانی کی رہائشی عورت دوہزر سترہ میں دنیا کے لمبے ترین بالوں کا دعویٰ کر بیٹھی اور اس کا یہ چیلنج بھی درست ثابت ہوا اس کے بال چھ اشاریہ تین فٹ لمبے ہیں اور چالیس سالہ مونیکا پچھلے بیس سالوں سے بال کو کینچی تک نہیں لگوائی یہ ہفتے میں ایک بار بال دھوتی ہیں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو سکھانے بنانے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے نمبر ایک پر ہم بات کریں گے زی ایکوپنگ یہ چائنہ سے تعلق رکھنے والی ایک اور عورت زندگی میں کبھی بھی بال نہیں کٹوائی اور اس نے سوچا کہ یہ ہمیشہ اپنے بالوں کو خیال بھی رکھے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال آج اٹھارہ فٹ لمبے ہیں جو کہ ورلڈ ریکارڈ بک میں نمبر ایک پر موجود ہیں ویورس امید کرنے کہ آپ کو ہماری یہ لمبے بالوں والی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ لڑکیوں کو اکثر سب سے زیادہ شوک لمبے بالوں کا ہوتا ہے اگر ہم آپ ویڈیو پسند آئی اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا من بھولیے گا اللہ حافظ